لیکن اس بیچ دیکھئے ایک اہم خبر آگئی ہے ہمارے پاس امریز سر میں پاکستان کی بہت بڑی سازش کا خلاصہ ہو گیا ہے امریز سر میں ہینڈ گرینٹ، ٹیفن پوم اور کارتوز برامت ہوئے ہیں پاکستان نے ڈرون کی مدد سے امریز سر بھیجے تھے ہتھیار پاکستان کا ٹارگٹ ایک بڑا حملہ کرنا تھا کیونکہ بچوں کے ٹیفن والے باکس کو بوم بنایا گیا اس میں دو کلو آر ڈی ایکس فٹ کیا گیا اگر اس سازش کے بارے میں پتا نہیں چلتا اور اسے ناکام نہیں کیا جاتا تو آپ اور ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ناچانے کیا ہو گیا ہوتا بہت بڑی سازش کے لیے آتنگ کا یہ ساز و سامان امریز سر بھیجا گیا تھا اس کا ہوا ہے بڑا خلاصہ یہ دیکھئے تصویریں آپ کے سامنے ہیں ہینڈ گرینٹ، ٹیفن بوم کس طرح سے بھیجے گئے پاکستان سے ڈرون کے ذریعے یہ تصویریں یہ بتاتی ہیں کہ پڑوسی ملک سے کس کس طرح کی سازش کو انجام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن راحت کی بات یہ ہے کہ سازشوں کو ناکامیاب کیا جا رہا ہے ناکام کیا جا رہا ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کی طرف سے ہماری سیکیورٹی فورسز کی طرف سے ہماری سیکیورٹی فورسز کی ط parliamentary کس طرف سے 3 front آپ ادا։ یہ دیکھ 있죠 یہ اپنے گی ا شکل جانگے کوئی تلٹ ویٹ ہوئے گا so then it will go off there's a very strong these two magnets and that green thing is the is the timer device and these two energizer batteries they are made in Malaysia this is what it says on the next so دیکھیں پنجاب کے ڈی جی پی کی آواز آپ سن رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کی کس طرح سے سرحد پار سے یہ سازشیں رچی گئیں ڈرون کے ذریعے آتنک کا سازو سامان بھیجا گیا بارود بھیجا گیا ہینڈ گرینٹ ٹیفن بوم ان سب کی تصویریں دکھاتے ہوئے اور سمجھاتے ہوئے پنجاب کے ڈی جی پی کی کس طرح کی سازش کو انجام دینے کی فراق میں پاکستان تھا موہد ملہوترا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سیوگی موہد ذرا تفصیل سے بتائیں پنجاب پولیس کی طرف سے کیا خلاصہ کیا گیا ہے کس طرح کی سازش سرحد پار سے رچی گئی تھی جسے کیا گیا ہے ناکام لیکن کئی بڑے خلاصے کیے گئے ہیں پہلا بڑا خلاصہ جو سب سے ہے وہ یہ ہے کہ پندرہ آغست میں کوئی نہ کوئی دسٹرمنٹ پیدا کرنے کی یہ پاکستان کی خوبی آجنسی آئی ایس آئی اور اس کے ساتھ جو وہاں پر ٹیرر گروپ تو ایلرٹ ہیں ان کی یہ سازش تھی لیکن پنجاب پولیس نے اس پوری جو ساجشتی اس کو ڈرائپ کر لیا ہے اور ایک ٹیفن بوم تھا جس کے مادین سے بھیڑ باہر والی جگہ پر بلاس کرنے کی ساجشتی حالانکہ ابھی تھوڑی گروپ تو آپ آئے گا کیا کچھ پتہ لگ پایا ہے یہ ساجش کیا پنجاب میں کوئی بڑی بارداد کرنے کی تھی یا ڈلی اس ٹیفن بوم کو بھیجے جانا تھا اس کو لے کر حلال ابھی ایک پریزنٹیشن دکھایا جا رہا ہے لوگوں کو کس طرح سے ہندوستان میں داخل کرائے گئے کس طرح سے پاکستان سے ہندوستان پہنچے کیا کوئی ڈرون کنیکشن بھی ہے کیا بلکل دیکھئے سیدھے طور پر پنجاب پولیس کے دیجی پی دنکر گپتہ نے بتایا ہے کہ درون کے مادیم پہ یہ ایک بیک تھا جس کو بھارتی سیمہ میں پہنچایا گیا تھا اور جو سلیپر سیل یہاں پر ایکٹیو ہے ان کو اس درون کے مادیم چاہے ہوئے بیک کو کلیکٹ کرنا تھا اور اس کے بعد جو بھی آتنکی یہاں پر بھارت میں چھپ کر بیٹے ہیں ان تک یہ ہتھیاروں کی کھیپ پہنچائی جانی تھی ایک اور ایک بڑی بات یہ ہے جس کا جواب ابھی تھوڑی دیر میں ڈیجی پی دنکر گپتہ سے لیا جائے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ اس ٹیفن بوم کو اور ہتھیاروں کی کھیپ کو کشمیر پہنچانے کی ساجش تھی کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی بات درون کے مادیم سے جو ہتھیار آتے ہیں ان کو کنجاب کے راستے کشمیر بھیجنے کی ساجش ہوتی ہے تو یہ تمام کئی انگل ہے کہ تفتیش کی جاری ہے لیکن ایک بات ڈیفن بوم کا استعمال ہونا تھا اور بڑا ہی خوبصورت طریقے کا یہ ٹیفن بوکس ہے جس کے اندر بوم کو پھٹ کیا گیا تھا تاکہ کوئی بچہ اگر اس کو اٹھائے اس کو اگر کھولنے کی کوشش کرے تو بھی دھماکہ ہو جائے تین طرح کی سٹیٹیجی تھی اس بوم کے اندر مینٹ لگائی گئی تھی اگر کوئی کھولنے کی کوشش کرتی ہیں سرکشہ جانسیاں تب بھی دھماکہ ہو سکتا تھا اس کے علاوہ اس میں آئی ڈی لگایا گیا تھا ٹائمر لگایا گیا تھا تو پوری پھل پھل ساجش کے تہتی یہ ہتھیاروں کی چیپ یہاں بھارت میں بھیجی دی تھی بلکل بہت بنے رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ اور اس وقت ٹیفن بوم کی تصویریں ہی اپنے درشکوں کو ہم دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے کس طرح سے بچوں کے ٹیفن کا استعمال آتنک پھیلانے میں کر رہا ہے پاکستان یہ بلکل صاف ہو جاتا ہے ان تصویروں کے سامنے آنے کے بعد اور اپنے آپ میں یہ بڑی سازش پاکستان کی بے پردہ ہوئی ہے ناکام کی گئی ہے ہمارے ساتھ گرمی سنگھ صاحب موجود ہیں سنگھ صاحب دیکھئے پنجاب کے امرسر میں آتنک پھیلانے کی کتنی بڑی سازش ناکام کی گئی ہے اور اگر آتنکی اور پڑوسی ملک اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے تو نا جانے کیا ہو جاتا بلکل صافیر جی سب سے پہلے تو میں دات دیتا ہوں آپ کی اور آپ کی چینل کی کہ آپ نے پورے بھارت کو یہ دکھایا ہے کہ ہمارے سامنے میں کیا چنوٹی ہے جو پاکستان ہے وہ پندرہ اگست کو مدے نظر رکھ کر اور پاکستان کیا ہے بس سازش ہے اور ناپاک حرکتوں کا اڈہ ہے اور وہ ٹیرر اور پروکسی میں ہی لپت ہے اور اس لیے ہم سب کی جبیواری ہے کہ ہم بہت alert نے سے رہیں اور ہماری intelligence intelligence اسی پرکار اچھا کام کرتے رہے دیکھیں یہ جو پاکستان کی چال ہے یہ اگر آپ اس کو پورا دیکھیں تو وہ چاہتا ہے کہ اس سمیں پندرہ اگست اسپیشلی میں کہوں گا کہ پانچ اگست اور پندرہ اگست کے بیچ کے اندر میں کوئی ایسی حرکت کرنا چاہتا ہے کہ تاکہ یہاں پر پروپلم سو خود تو وہ افغانستان کے اندر میں افغانستان لوگوں کی جو زندگی ہے اس کو تباہ کیے جا رہا ہے اور اگر میں بھارت کے اندر میں جو اس کا terror اور proxy کا جو اس کا راہ راہ ہے strategy policy رہی ہے اور بڑی بات یہ دیکھیں کہ کس پرکار اس نے drone کو اسمال کرنے کی کوشش کی ہے اس لیے یہ ہمارے سب کے لیے چناؤتی ہے کہ یہ جو anti drone اور counter drone ہمارا جو قابلیت ہے اس کو ایک دم پکتا کریں اور ensure کریں دیکھیں ابھی یہ سمیں آ گیا ہے کہ ہم proactive اور preemptive طریقے سے اس کا جواب دیں کیونکہ یہ جو ان کی ناپاک حرکتیں ہیں اور جو ساجشوں کے بعد ساجش کرتا جا رہا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو ایک کڑا سندیش دیں کہ یہ سب tolerant نہیں کیا جائے گا یہ جو terrorism ہے یہ جو ناپاک حرکتیں ہیں یہ ہمارے zero tolerance میں آتا ہے اور اس کا جو بھارت کا ابھی ترینڈ ہے proactive اور preemptive طریقے سے میں بتاؤں گی ایسا سمیں آ گیا ہے کیونکہ جو پاکستان کی اُلٹی گنتی شروع ہو گئی ہے کیونکہ جس پرکار سے جو انہوں نے بلکل صحیح بات آپ کر رہے ہیں گرمی سنگھ صاحب میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا منیش جھا کے پاس بھی آپ کو لیے چلوں گا ان کے پاس کچھ اپ ڈیٹس ہیں لیکن اس سے پہلے زرہ سن لیتے ہیں اس سازش کے خلاصہ کرتے ہوئے خلاصے کے دوران پنچاب کے ڈی جی پی نے کیا کہا سازش کے خلاصہ اور آپ کے پاس اپنیmelと思います ہوا سازش کے خلاصہ کرتے ہیں ہم کی آئی ہے مسالہ مقبول ہے ہم نے دونسے مقبول کیا ہے سازش کے خلاصے показыв باہت mache ست لو ج Kellgen فیلان diplomacy نے دونسے دنیون تشایر پانچ ساانک پندوقول that there was some drone movement last night some sounds were heard on the yesterday was 8th there was some sounds which were heard and there was some sound of a drone and then it was also reported that there was a little thud which is Girandiyavari موسیقی